حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرما دے تو جبرائیل امین آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے نوازوں کو شہید کر دیا جائے گا اور وہ کھون علود مٹی وہ بھی آپ کو دکھائی گئے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کو حکم دیا ہوا تھا کہ کسی بندے کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دینا لیکن جب فرشتہ آتا ہے اس کے بعد تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ جب دیکھتی ہے ان کو آتے ہوئے تو رکاوٹ کا ذہن میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے حکم دیا ہے تو میں ان کو روکوں لیکن ساتھ میرے نبی کے نواسے بھی تھے حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں یہ رکیں گے بھی نہیں وہ دوڑتے ہوئے آئے سیدھا اپنے نانا کے پاس اور آ کر چپکی ایک دائے ایک بائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کو چومنا شروع کیا اپنے سینے کے ساتھ چومتے اور تھرکیاں لگاتے اور چومتے چومتے تھوڑی دیر کے بعد رونے لگے عائشہ صدیقہ بھی آپ کے پاس تھی وہ بھی آگئے وہ پہلے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے پہلے دیکھا کہ وہ حنس رہے ہیں چوم رہے ہیں پیار کر رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہے تو وہ رونے بھی لگے آنسو بینے لگے تو میں نے اس کی حقیقت کو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے تو آپ خاموش رہے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب چلے گئے بڑا پیار کیا بڑا پیار کیا اور سسکیاں لے لے کر رہے ہیں تو جب وہ چلے گئے تو عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کو فرمایا کہ اے عائشہ تجھے نہیں پتا یہ میری جان کے ٹکڑے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے نے مجھے بھی پیغام دیا ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا تو میں تو بڑا افسورتا ہوا ہے میں جب ان بچوں کو دیکھتا تھا تو پیار کرتا تھا اور جب وہ جبرائیل امین کی بات میرے ذہن میں آتی تھی تو میں سسکیاں لے لے کر روتا تھا کہ یہ میرے نواز سے شہید کیے جائیں گے جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے بعد وہ شہید کر دیے جائیں گے اور شہید بھی کرنے والے آپ کے امتی ہوں گے تو کیا دیکھا حضرت امام حسن اور حسین کو شہید کرنے والے وہ نکلے جو میرے نبی کے ماننے والے تھے روزے رکھنے والے نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے بظاہر مسلمان تھے لیکن دوسری طرف میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کو شہید کیا گیا آپ کی آل کو شہید کیا کرنے والے یزیدی تھے اس کی فوج تھی اس کا سارا یہ سسٹم تھا تو انہوں نے حضرت امام حسن اور حسین کو شہید پرا دیا تو یہ بڑا دردناک واقعہ ہے دل کو الچھا دینے والا دل خون کے آسور ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا واقعہ یہ پیش آیا اور بڑی تکلیفیں اٹھائی حضرت امام حسین نے جس میں بزرگ بھی تھے ماسوم چھوٹے 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 چھے ماہ کا بچہ حلیہ وسلم ظالموں نے یہ بچے کی بچ پانا ابھی اس بچے کی جسم دیکھو نا چھے مینے کا کتنا بچہ ہوتا ہے ان بغیرتوں کے دلوں میں وہ ترس نہیں آیا ان درندوں کے دلوں میں وہ ترس نہیں آیا ان یزیدی فوجوں کے دل میں وہ ترس نہیں آیا حالانکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تو غم خوار تھے وہ تو لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کر زندگی گزارتے تھے کیا وہ چاہتے تو سونے کے محل نہیں بنا سکتے تھے صرف وہ کہتے تو اللہ پاکوسی وقت کر دیتا لیکن آپ نے بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر سادہ زندگی گزار کر غریبوں کے زخموں پر مرم لگا ہے غریب جب آپ نے نبی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا حسنہ ہوتا ہے اس کا سکون مل جاتا ہے کہ میرے نبی نے تو بھی ایسی زندگی گزاری ہے انہوں نے بھی سادہ طریقے سے شادیہ کی ہیں انہوں نے بھی سادہ زندگی بسر کی ہیں لیکن حضرت امام حسن اور حسین میرے نبی کے نوا سے بہتر لوگ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیئے گئے اور کرنے والے یزیدی تو بڑا ترد ہوا اتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے تکلیف کے ساتھ ان کو شہید کیا دل خون کی آنسو رہتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں حضرت امام حسین اللہ نے قرآن کو بھیجا اپنے نبی کی زندگی کے اندر ان کے دل کی تختی پر اور یہ سرمایہ اللہ پاک کے نبی نے اپنی امت مسلمہ کو دیا اس کے وارث بنے میرے نبی کی آل میرے نبی کے امتی انہوں نے سمالا انہوں نے پیار کی تو حضرت امام حسین محرم کے مہینے میں ویسے تو قرآن پڑھا کرتے تھے لیکن ایک خاص صورت جس کا نام سورہ کوسر ہے چھوٹی سی صورت ہے اول و آخر تین مرتبہ درود پڑھ کر اس صورت کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھو اور آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگو اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا جو تو تصور بھی نہیں کر سکتا جو ساری زندگی نہیں ملا اللہ وہ عطا کرے گا چھوٹا صاحب چھوٹا صاحب میرے بھائی پورے یقین اعتماد اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے سوال کو کریں اور اس محرم کے مہینے کے صدقے اس کو آگے بھی شیر کرو لوگوں تک پچھاؤ تاکہ اسلام کی فراوانی ہو اسلام پھیل جائے لوگوں کے دلوں کے اندر یقین پیدا ہو آج بدقسمتی سے ان کے دلوں کے اندر یقین نہیں رکھ جس وجہ سے لوگ قرآن سے پیچھ ہٹ کے قرآن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے اندر لکھا گئے وہ ایسے برکت ہے اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے اصلاق فراللہ اصلاق فراللہ اصلاق موسیقی